موسیقی پاکستان کے مقبول ترین گلوکاروں میں سائن زہور کا بھی شمار ہوتا ہے وہ انتہائی منفرد آواز کے مالک ہیں ان کی پرسوز آواز میں پڑھے جانے والے کلام سماں باندیتے ہیں ان کی سہر تاری کردینے والی آواز کسی کو بھی رولانے کی اہلیت رکھتی ہے سائن زہور کی زنگی ایک حیران کن جدوجہد کی کہانی ہے ایک پسماندہ علاقے کا غریب لڑکا جس طرح کامیابی کے افق پر چمکا سب کے لیے مثال ہے سائن زہور کی شہرت پوری دنیا میں ہے بڑے بڑے بھارتی فنکار بھی ان کے مددہ ہیں سائن زہور کئی ایک لا زوال کیت گا چکے ہیں انہوں نے پوری دنیا میں کنسرٹس کیے ہیں لیکن افسوس کہ سائن زہور اپنی زنگی میں پیسہ جمع نہ کر سکے ان کی معصومیت اور سادگی نے بہت دھکے کھائے اور ان کے کروڑوں روپے پانی میں بہ گئے ایک طرف وہ اچھا گھر نہ بنا سکے اور اچھی زنگی نہ گزار سکے جبکہ عمر ڈھلنے کے ساتھ سائن زہور گمنام بھی ہو گئے ہیں آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سائن زہور کہاں اور کس سال میں زنگی گزار رہے ہیں سائن زہور لاہور کے علاقے چنگی عمر شدو کے ساتھ ملحقہ ایک پسماندہ علاقے کے خستہ حال گھر میں اپنی زنگی گزار رہے ہیں سائن زہور اپنی فیملی کی ہمراہ ایک آمیانہ زنگی بسر کر رہے ہیں وہ اپنے بڑے کمبے کے اکیلے ہی کفیل ہیں سائن زہور کے بھائی اور بچے بھی ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور سائن زہور سب کے ذمہ دار ہیں اللہ پاک نے سائن زہور کو دولت اور شہرت سے نوازا مگر ان کے حالات بدل نہ سکے ان کے گھر کی دیواریں سمٹ سے محروم ہیں جبکہ گھر کی اندرونی حالت بھی ان کے معاشی حالات کی بہخوبی اکاسی کرتی ہے ان کے بھائیوں نے میوزک بینڈز بنا رکھا ہے جس میں سائن زہور کے بیٹے بھی شامل ہیں اور وہ مل کر آج پاس کے علاقے میں ہونے والی تقریبات میں گاتے ہیں جس سے تھوڑی بہت کمائی ہو جاتی ہے پوری دنیا میں اپنی آواز کا جادو جگانے والے سائن زہور اپنا میارے زنگی بہتر بنانے کے لیے کچھ نہ کر سکے اور آج بھی اسی مقام پر کھڑے ہیں جہاں سے انہوں نے آغاز کیا تھا سائن زہور کا سارا دن اپنے گھر کے شہن میں ریاست کرتے ہوئے گزرتا ہے میوزک کے بدلتے ہوئے روچانات کے وجہ سے ان کا کریئر اختتام کے دہانے پر پہنچ چکا ہے تہم نیجی محافل اور درباروں پر لگنے والے عرص مبارک پر انہیں پرفارم کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور یہاں سے ملنے والے تھوڑے بہت پیسوں سے ان کا خرچ چل جاتا ہے پہلے کے نسبت پاکستان اور پاکستان سے باہر ان کے میوزیکل ٹورز نہ ہونے کے برابر ہیں سائن زہور اپنی مٹی سے محبت کرنے والے حقیقی معنوں میں ایک درویش صفت فنکار ہیں وہ آج بھی اپنے مخصوص لباس اور سٹائل میں دکھائی دیتے ہیں صوفی گلوکاری کو دنیا بھر میں عام کرنے کا بیڑا جس طرح سے انہوں نے اٹھایا وہ قابل تحسین ہے سائن زہور کی سب سے منفرد بات ان کی سادگی ہے زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں سمیٹھنے والے سائن زہور ایک درویش کی طرح رہتے ہیں وہ آمیانہ سے کپڑے پہنتے ہیں ان کی آجزی سب کو حیران کر دیتی ہے یہاں پر کسی کو تھوڑی سی شہرت مل جائے تو وہ اپنا معصی بھلا کر متکبر ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ اس کا بولچال یکسر بدل جاتا ہے لیکن سائن زہور کی آجزی دیکھ کر لوگ اشش کر اٹھتے ہیں سائن زہور نے صوفی گلوکاری سے بے پناہ مقبولیت حاصل کی انہیں پوری دنیا میں میوزک کانسٹس کرنے کا موقع ملا حیرت انگیز طور پر سائن زہور نے ہالی وڈ کے لیے بھی کام کیا اس کے علاوہ انہیں بولی وڈ کی جانب سے بھی کام کرنے کا بھرپور موقع ملا انہوں نے فلمی گیتوں کے ساتھ ساتھ بھارت کے کئی شہروں میں گلوکاری کے جہور بھی دکھائے سائن زہور کی مقبولیت کا اندازہ اس واقعے سے لگا جا سکتا ہے کہ ایک بار جب وہ ریکارڈنگ کے سلسلے میں ممبئی گئے تو انہوں نے اپنی میوزک ڈیریکٹر سے کہا کہ مجھے امیتاب بچن سے ملنا ہے میوزک ڈیریکٹر نے کہا کہ امیتاب بچن اتنے بڑے اداکار ہیں وہ ایسے ہر کسی سے نہیں ملتے ان سے ملاقات کے لیے وقت لینا پڑتا ہے جس پر سائن نے کہا کہ تم انہیں کال کرو جس پر میوزک ڈیریکٹر بولا کہ میں انہیں کال نہیں کر سکتا سائن زہور بولے کہ تم انہیں میسج کر دو اور نیچے میرا نام لکھ دینا جس پر میوزک ڈیریکٹر نے امیتاب بچن کے نام سائن زہور کا میسج بھیج دیا آپ کے لیے یہ بات کسی حیرانگی سے کم نہ ہوگی کہ کچھ دیر بعد امیتاب بچن کی کال آگئی جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ فلم کی شوٹنگ کے لیے دہلی میں موجود ہیں لیکن وہ ان سے ملنے واپس ممبئی آ رہے ہیں اور یوں بھارت کا سب سے بڑا سٹار دہلی میں اپنی شوٹنگ چھوڑ کر سینکڑوں میل کا سفر تے کر کے سائن زہور سے ملنے ممبئی آیا یہ کنتہائی غیر معمولی واقعہ ہے سائن زہور بنیادی طور پر ایک سچی اور مخلص انسان ہے جن کے اندر کسی بھی قسم کی بناوٹ یا منافقت دیکھنے کو نہیں ملتی یکسان ظاہر باطن کے مالک سائن نے انتہائی سادہ طبیعت پائی ہے جس کی بنا پر انہیں بہت سا نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے کہا جاتا ہے کہ سائن نے بھارت کے ایک پروجیکٹ میں کام کیا جس کے لیے انہیں پچیس لاکھ روپے ملنے تھے لیکن پاکستان میں موجود ان کے کچھ دوستوں نے اس میں سے اپنا حصہ رکھا یہاں تک کہ سائن زہور کے پیر نے بھی اپنے اس درویش صفت مرید کے ساتھ دھوکہ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور ان میں سے کچھ لاکھ اپنے پاس رکھے آپ کے لیے یہ بات کسی حیرانگی سے کم نہ ہوگی کہ جب سائن زہور تک یہ پیسے پہنچے تو محض چھ لاکھ روپے تھے یعنی انیس لاکھ روپے ان کے ہمدرد ہی کھا گئے اس طرح سائن زہور نے زنگی میں بہت دھوکے کھائے ہیں ان کی معصومیت نے بہت مالی نقصان پہنچایا لیکن سائن زہور نے کبھی ان لوگوں سے شکوا نہیں کیا یہ ان کا بڑا پن ہے لیکن لوگ انہیں دھوکہ دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے اللہ پاک نے خود فرمایا ہے سونا نبی ارشاں تو آیا ہے دوہزر بیس میں سائن زہور کے ساتھ ایک فراڈ بھی سامنے آیا اسلام آباد میں سائن کے جالی شاگرد بن کر کچھ لوگ آرٹس کانسل جا پہنچے اور انہیں اپنا تعرف کروایا کہ ہم لوگ سائن زہور کے شاگرد ہیں چونکہ ان کی طبیعت خراب ہے لہذا وہ پرفارم کرنے کے لیے نہیں آسکتے اس لیے سائن نے ہمیں بھیجا ہے یہ سن کر آرٹس کانسل کے ممبر نے سائن کو فان کر کے جب ان کی طبیعت دریافت کی تو سائن نے بتایا کہ وہ بلکل ٹھیک اور ہشاش پشاش ہیں جس پر یہ محمہ کھلا کہ ان کے نام سے چند نوستر باز پرفارمس کے نام پر پیسہ لوٹنے میں مصروف ہیں اس فراڈ کے بعد سائن زہور کا انٹرویو آیا جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کا صرف اور صرف ایک شاگرد زفر لوہار ہے اس کے علاوہ ان کا پاکستان میں اور کوئی شاگرد نہیں اور باقی سب بھارت میں ہیں سائن زہور نے اپنی زندگی میں کمال کا عروج دیکھا انہوں نے دنیا بھر میں شوز کیے متعدد انٹرنیشنل ایوارڈ سمیٹے خوب نام کمایا اور لا سوال شورت حاصل کی مگر زندگی میں اتنا پیسہ نہیں کما سکے بلکہ کما کر جوڑ نہیں سکے سائن زہور کی طرح ان کے بچے بھی تعلیم حاصل نہیں کر سکے سائن زہور آج بھی اپنے ابائی پسماندہ محلے کے خستہ حال گھر میں رہتے ہیں جہاں بجلی چلی جایا تو گھر میں نہ ہی یوپیس ہے اور نہ ہی جنریٹر باقی فنکاروں کی طرح وہ پوش ایریاز کی بڑی کوٹھیوں میں شفٹ نہیں ہوئے سائن زہور کی یہ سادیگی دیکھ کر بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ کوئی اتنا معصوم کیسے ہو سکتا ہے ہمارے دعا ہے کہ لا تعالی سائن زہور کو صحیحت اور لمبی عمر اتا فرمائیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ منفرد اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکے